اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیکرسٹ ٹروت ناظرین ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے تو یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ لالا موسا سے پنٹ دادر داد جانے والی جو ٹرین ہے اس پہ ڈیلی کی بنیاد پہ یہ جو لڑکے پانی پھینک رہے ہیں یہ ڈیلی کی بنیاد پہ یہ کرنے لگ گئے تھے اب آپ امیجن کریں کہ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوں اور آپ فل ویل ڈریس ہوئے ہوں ٹھیک ہے قیمتی سمان آپ کا پڑا ہو سارا کچھ ہو اور اس طرح آپ پر پانی گرے گندہ پانی یا جو بھی قسم کا پانی آپ گئے وہ آپ کے اوپر گرے کیوں گرے یہ جو لوگ ہیں یہ بتمیز لوگ ہیں یہ آپ پر گرے تو آپ کو یہ آئے گا نہیں کہ کیوں میرے ساتھ یہ اس طرح ہوا ہے اور آپ کا دل کرے گا کہ ادھر ٹرین رکے اور میں ان کو پکڑوں تو یہ جو یہ جو ٹرین کے اوپر روز کی بنیاد پہ یہ پانی پھینک رہے تھے ٹرین کے جو پرانی ٹرینے والے جو چلانے والے تھے ان کے حوصلے کو پہلے تو سلام ہے کہ وہ گزر جاتے تھے یہ اس نے حمد کی اس کو میں ڈبل سلام دوں گا اس نے حمد کی اس نے ٹرین روکی پھر جو آگے والے ڈبے کے لوگ تھے وہ ظاہر ہے ان پہ پانی گیرا تھا وہ تفم تپے ہوئے تھے انہوں نے پھر اتر کے وہ لوگ ہی اتنی مطلب کہ ظاہر ہے مزافر ایک ایک ڈبے میں کتنے کتنے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ پھر سارے جب لوگ اترے ہیں تو یہ جو گنڈے بدماش جو پانی گندہ لوگوں پہ پھینک رہے تھے یہ کچھ کر نہیں سکے جو کہ نہایت ایک اچھا باقیہ ہویا ہے اس بار اور ان کو آئندہ کے لیے سبب بھی ملا نہ صرف انہوں نے ان کو پھینٹی لگائی ہے ان کو ننگا کیا ہے ان لڑکوں کو بلکہ ان کی بائک بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے پھینٹ دادر چلو جی نہ بائک رہے گی نہ پانی گرے گا اس کو چونہ تو لگے گا اب اب باقی اگر دوبارہ بھی ان کا یہ موڈ بنتا ہے ایسا کرنے کا تو ان کو ایک صاحب کا تو سبق مل گیا اچھا کہ اگر مثال ہے کہ دوبارہ پھر ٹرین اگر روک لی اگلی بار بھی اگر یہ کرتے ہیں اس طرح کی شرارت جائے جو کہ پاکستانی ہے تو بڑے ٹیٹ ہیں اگر یہ اگلی بار بھی اس طرح کی شرارت کرتے ہیں لیکن کم سے کم اب ان کے دل میں اتنا سا خوف تو ڈر تو ہوگا کہ اب ٹرین رکھ کے ہمارے ساتھ بھی حادثہ بیش آ سکتا ہے جو کہ یہ لوگوں کو گندہ کرتے تھے لوگوں کی ماں بہنے ٹرین میں بیٹھیں ہیں ان کا خیال کیے بغیر ان پر گدلہ پانی پھینک دے تھے تو بارال یہ ہم سب کے لیے بھی سبق ہے اول تو اس طرح کا گلیز کام کرنا ہی نہیں چاہیے مسلمان کو اپنا اچھا وہ شو کرانا چاہیے تو یہ جو گلیز کام کر رہے تھے روزانہ کی بنیاد پر اس کا انجام یہی بننا تھا تو لہٰذا ان کے لیے سبق ہے اور ہم لوگوں کے لیے بھی سبق ہے ان کو بہت اچھا سبق ملا ہے اور خوشی بھی ہوئی ہے کہ کسی نے ہمت کی ہے ڈرائیور نے ٹرین روکی ان چبلوں کے لیے ان کو بچارے کو اس کو بچارے کو ٹرین روکنی پڑ گی اپنے روٹ پر لیڈ پہنچا ہو کا ظاہر ہے ان کی وجہ سے لیکن اس نے بڑی ہمت کی ہے اس کو بھی سلیوٹ ہے اور ان کو جو سبق ملا ہے وہ بہت بہت اچھا ہوا ہے ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا ڈیلی کی بنیاد میں لوگوں کو یہ گدھلہ کر رہے تھے پہلے بھی ان کی ایک ویڈیو تھی وہ تو بہت وائرل ہوئی تھی تو یہ ٹرینڈ پکڑ گیا تھا تو اب یہ بہت صحیح ہوا ہے اس کی موٹرسائی گلی لے گئے اٹھا کے چل بھئی اب یہ یاد کرے گا اور جاگرس آئی ہوئی ویڈیو جو لگ وائرل ہوئی ہے ساری دنیا اب اس کی شکل کو کبھی بھولے گی نہیں اس کی شکل کو تو لہٰذا ہمیں خیال کرنا چاہیے اپنا بھی اور دوسرے لوگوں کا بھی انسانیت کے ناتے سب کا خیال کرنا چاہیے یہی میرا بغام ہے باقی اللہ پاکہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے دین اسلام کی سچی محبت اور اس پہ سچا چلنے والا اچھا انسان بنائے آمین سمامی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ